مختلف اسکیمز کی تحقیخاتی ریپورٹ ملنے کے بعد ہی کاروائی کی جائے گی چیف منسٹر ریونترڈی نے کہا آئی کمان میرے ساتھ ہے حکومت کو غیر مستحقیم کرنے بی جے پی اور بی آر ایس کی سازش سالگیرہ پر میڈیا سے بات چھیت چیف منسٹر ریونترڈی نے بی آر ایس دور حکومت کے مختلف اسکیمز کی تحقیخاتی ریپورٹ موصل ہونے کے بعد کاروائی کا اشارہ دیا ہے سالگیرہ کے موقع پر مختلف میڈیا اداروں سے بات چھیت کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ گزشتہ گیارہ ماہ کے کارکردگی کا احاطہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی انتخامی کاروائی پر یقین نہیں رکھتے اور تحقیخاتی ریپورٹس کے وصول ہونے کے بعد ہی کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف گمراہ حکومت کا مقصد ترخیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے چیف منسٹر نے کہا کہ بی جے پی اور بی آر ایس میں تلنگانہ میں کانگریز حکومت کو غیر مستحق کرنے کی سازش کی تھی لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہیڈرا سے متعلق عبام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا اضالہ کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ جیلوں اور طالبوں کے تحفظ کے معاملے میں خدم پیچھے ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہیڈرا کا جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی تکمیل کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جیلوں اور طالبوں کے تحت گیارہ ہزار غیر مجاز تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے ریاست کی معاشی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے چیف منسٹر ریون ترڈی نے کہا کہ حکومت کمزور معاشی موقوف کے باوجود اچھے زمانتوں پر عمل آوری کا آغاز کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی آمدانی اور خرچ میں بارہ ہزار کروڑ کا فرق ہے اگر ریاست کی آمدانی تیسہ ہزار کروڑ تک پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں ترخیاتی اور فلاحی سکیمات پر کسی رکاوٹ کے بغیر عمل آوری ممکن ہے بی آر ایس کو نشانہ بناتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ کیسی آر کی پالیسی یہی ہے کہ اقتدار ملنے اس کا بیجا استعمال کرے اور اقتدار سے محرومی کے بعد حکومت کو نشانہ بنائے چیف منسٹر ریون ترڈی نے کہا کہ راہل گاندی نے اقتدار کی بغیر بھی تقریباً گیارہ سال سے دن رات عوام کے درمیان ہے اور ملک میں فرخہ پرستی اور نفرت کی سیاست کا مخابلہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ سے بہتر تعلقات کا دعویٰ کرتے ہوئے ریون ترڈی نے اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ہائی کمان کی حکومت کو مکمل تائید حاصل ہے نظر کلیٹ ویڈیات اگر turbulہ